پہلے گاؤں میں ہوتا تھا بال کاٹنے والے اگر پہلے کی طرح سارا سمان ساتھ لے کر جانا پڑے نا تو اتنا بڑا سارا بیک ہوگا تو سمان جائے گا ساتھ اسلام علیکم کیسے آپ امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا علاقہ میں ہوں رشت شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آواز ٹرگر لائف اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پینڈی سبکرائب کیجئے گا اور لائک اور کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو ہمارا بلاغ کیسا لگتا ہے رات نا ہلکی سے بارش ہوئی ہے امید ہمیں تھی کہ تھوڑی زیادہ بارش ہو جائے تھوڑی زیادہ بارش ہو جاتی نا تو موسم ہمارا بالکل ٹیائنڈ ہو جانا تھا پر ہلکی پھلکی بوندہ باند ہی ہوئی ہے اور اس کے بعد آسمان پر جو بادل ہیں تھوڑا فاصلے فاصلے پر ہو گئے ہیں بھی بارش والے بادل ہی رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ بادل نہ ایسے ہو گئے ہیں تھوڑے دور دور تھے پر ہلکی ہلکی کوئی نہ کوئی بوندہ بھی گر رہی ہے بریک بریک سی بارش کی ابھی نکل دیں کھیت کی طرف اپنے قدروں کو میں نے فون کر دیا کہ آج وہ چلیں وہ بھی تھیار کھڑا ہے نکل دیں ابھی رات اتنی کہ بارش ہوئی ہے کہ زمین ساری نہ خوشکی پڑی ہے پتہ لگتا ہی نہیں کہ بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی موٹر سیکل ہمارا ماشاء اللہ پہلے کی کوئی سٹارٹ ہو جائے پہل اور بغیر ریس پکڑے پورا چھے بچ چکے ہیں اور ہم ابھی ڈھکن کھانا چلو گئے الحمدللہ پانی ہم نے اپنی طرف موڑ لیا ہے اور جس طرح پچھلی بارش ہمارے کھیت کی جانب زیادہ ہوئی تھی اور گاؤں میں کم ہوئی تھی بلکل اسی طرح آج بھی بارش ایسے ہوئی ہے اور پچھلی بارش سے بھی تھوڑا زیادہ ہی ہے ہمارا کھیت گاؤں سے شمال کی جانب ہے تقریباً فور پوائنٹ ون کلومیٹر اور کافی زیادہ فاصلہ بن جاتا ہے یہ اکثر ہمارے ساتھ ایسے ہوتا رہتا ہے خاص کر گرمیوں کی جو بارش آنا وہ گاؤ ارہ 났 ہے کہ گاؤں میں زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کبھی کھیت میں کم ہوتی ہے کبھی کھیت میں کم ہو جاتی ہے گاؤں میں زیادہ ہو جاتی ہے اب ہی تو میں کھیت کے اندر کھڑا ہوں روڈ پہ چلتے ہیں تو آپ کو پانی کھڑا ہے وہاں پر پچھلی جو بارش ہوئی تھی تھی نا تو یہ پانی تھوڑا تھوڑا تھا Southcountry کہ وہ بہت زیادہ کھڑا ہے پانی کھڑا تو ہے میرے کھیال میں یہیرے Rafael بھی کیا ہوگا اور اس نے اور روڈ کھ آناکہ کر کے pope蛏 میں گیا ہوگا اس نح میں میرے حال میں غاس بھی کٹی ہے چارہ جانوروں کا پانی ہم نے لگا لیا ابھی چلتے ہیں گھر ساڑھے آٹھ ہو چکے ہیں صبح ہم تقریباً ساڑھے پانچ بجے کے سمجھو قریب ہی گھر سے نکلے تھے ہمارے تین گھنٹے کھیتنے لگ گئے آج اور پیچھے بچ چکے ہیں ابھی پندرہ گھنٹے بڑی مشکل سے نا چھے گھنٹے سوائے جاتا ہے اٹھارہ گھنٹے میں نا کام مکمل نہیں ہوتے پورا دن کام کر کر کے نا اگلی صبح جب اٹھتے ہیں تو ک کام سارے کے سارے میں ایسی کھڑے ہوتے ہیں چارہ ہم نے کٹ کے پہلے ہی ریڈی پر لوڈ کر لیا تھا کیونکہ جس جگہ پر ہم نے پانی لگایا ہے نا وہیں سے چارہ کٹنا تھا رات جو بارش ہوئی ہے اس سے موسم کافی چینج ہو گیا ہے حالانکہ ہمارے پاس گاؤں میں بارش نہیں ہوئی اس سے پیچھے شمال کی جانب ساری بارش ہوئی ہے ہوایں جو زیادہ ہیں شمال کی جانب سے آتی ہیں ہلکی ہوا چلتی ہے صبح سے ابھی چلتے ہیں جا کرنا خط وغیرہ کروا کرتے ہیں اور تھوڑا کٹنگ کرواتے ہیں پتہ نہیں راجی کی دکان ابھی کھلی بھی ہوگی کہ نہیں ہمارے پاس ہے کہ دکان پہلے وہ چیک کرتے ہیں اگر کھلی ہوئی تو ٹھیک نہیں تو پھر دوسری دکان ہے روڈ کے اوپر وہاں جانا پڑے گا نہیں یہ والی دکان تو باندھ پڑی ہے جو ہمارے گھر کے پاس ہے یہ دکان ہے موٹسیکل ہمارا پہلی باہر کھڑا ہے اس پر بیٹھ کے چلتے ہیں گاؤں سے باہر جلدی آنا میں نے بھی جانا ہے پھر امیر بھائی کہیں کام پر گئے ہیں کہہ رہے ہیں دو منٹ تک کہ میں آتا ہوں ہم ادھر بیٹھے ہیں ہم نے خط بھی کروانا ہے والوں کی بھی نا تھوڑے شیٹنگ وغیرہ کروائیں گے پہلے گاؤں میں ہوتا تھا بال کاٹنے والے گھر میں آتے تھے تقیباً ایک ہفتے کے بعد آتے تھے وہ آرہا کر آپ کے خط وغیرہ یا داڑی بنانی ہے بال کاٹنے بچوں کے سب کے کٹے جاتے تھے پر اس کے لئے وہ سال کے دانے لے دیتے ایک گھٹو یا پھر ایک بوری اس طرح کے حساب ہوتا تھا اس کا پر اب اس سارا چینجنگ آگئی ہے دھوانیں بن گئی ہیں دھوانوں پر جاؤ نقل پیسے دو اور اپنا کام کرو لے بس چھوٹا سا بیک ہوتا تھا اس کے اندر سارا سمان ہوتا تھا بال بغیرہ کٹنے کا سارا کچھ کرنے کا پر ابھی مشینیں اتنی زیادہ آگئی ہیں کام کرنے والی وہ رنگ برنگی مشینیں ہیں تو چارجنگ وغیرہ کیسے بلڑی کے بغیرہ بھی کام نہیں چلتا اب ان کا جیسے جے پڑی ہے مشین ایک دو مشینیں جے پڑی ہیں یہ والی ہے یہ والی ہے اور اس کے اندر جے پڑی ہے ایک مشین اور پھر ان کے آگئے یہ کنگیاں لگتی ہیں الگ الگ سی بہت سارا سمان بن جاتا ہے یہ مشینیں وغیرہ تو لہدہ چیز ہیں اس کے علاوہ یہ کریمیں وغیرہ پڑی ہیں ڈبے کتنے اور ادھر بھی پڑے ہیں یہ سارے کتنے سارے ڈبے یہ سارے ساتھ لے جانے کتنے مشکل ہیں اگر پہلے کی طرح سارا سمان ساتھ لے کر جانا پڑے نا تو اتنا بڑا سارا بیک ہوگا تو سمان جائے گا ساتھ ہاں کیا بات ہے بابا میں دینے گانے میں گھٹی بھی لینے ٹرینڈ کروانی ہے ہاں میں گھٹی بھی لینے ابھی دکان ملا جال گیا ہے اچھا پھر میں گھٹی بھی لینے گھٹی جب بڑے ہو جاؤ گے پھر دینا ابھی بعد تم چھوٹے ہو پھر تمہیں بڑی گاڑی لے کے دیں گے آج صبح ہم کھیت میں جو پانی لگا گیا ہے وہاں پر ہم نے لگانا ہے سردیوں کا چارہ اس کے لئے پانی لگایا ہے سردیوں کی فصلیں چارہ سبزیاں ہر چیز کاشت ہونے ہی شروع ہو جائیں گی سبزیاں کئی لوگوں نے لگائی بھی ہوئی ہیں اور چارہ وغیرہ بھی کاشت ہونا شروع نہیں ہوا ہم نے بھی تھوڑی اس کی ایڈوانس تیاری پکڑ لی ہے کہ ہمارے پاس جگہ تھوڑی کام ہے نا اس لئے تھوڑا سا نا اڈوانس کام کرنا پڑتا ہے تب جا کے نا تھوڑا کام لیول میں آتا ہے چارہ وغیرہ تیار ہونے میں تقریباً ڈیڑھ دو مہینے لگ جاتے ہیں اور سبزیوں کا بھی تقریباً یہی ٹائم پیڑڈ بن جاتا ہے مہارا آج کا بلاغ اتنے ہی تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا کمنٹ کر کے ضرورت آئیے گا اور چینل کو ضرورت سبکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ